اردو جی کے ورلڈ میں ماجیدہ مہرنگ آپ سب کا خیر مقدم کرتی ہوں دوستوں ہر روز کی طرح آج بھی ہم ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے حدمت میں حاضر ہوں جس کا موضوع ہے اردو کے سندھ میں پیدا ہونے کا نظریہ اردو مختلف زبانوں کے میل جول کا نتیجہ ہے اس لیے اردو کی ابتداء و آغاز کے بارے میں مختلف نظریات و حیالات پیش کیے جا چکے ہیں اسی سلسلے میں اب تک جتنے بھی نظریات و حیالات کو پیش کیا گیا ہے ان میں سب سے پہلانا میر امن کا ہے وہ اپنی تصنیف باؤ بہر کے دیباچے میں اردو کی ابتداء پر اپنا حیالات کا اظہار کیا ان کے حیالات اتنی مشہور ہوئے کہ ان کے بعد کے لکھنے والوں نے ان حیالات کو قطر ترمیم کے ساتھ پیش کیا ان میں زیادہ تر ایسے مصنفیں رہے ہیں جو ماہرین لسانیات نہیں تھے ان میں انشاء اللہ خان انشاء امام بخش صحبائی مولوی عبدالحق مولوی نصیر الدین حشمی اور سید سلیمہ ندوی کے نام انتہائی احمیت کے حامل ہیں ماہرین لسانیات نے بھی اس سلسلے میں کافی تحقیق کے بعد اپنے محققانہ اور قابلے قدر نظریات پیش کیے ہیں ان میں سید سلیمہ ندوی کا اردو کے سندھ میں پیدا ہونے کا نظریہ نصیر الدین حشمی کا اردو کے دکن میں پیدا ہونے کا نظریہ محمود شیرانی کا اردو کے پنجاب میں پیدا ہونے کا نظریہ محمد حسین آزاد کا اردو کے برچ پاشا سے پیدا ہونے کا نظریہ شوقت سبزواری کا اردو کے گڑی بولی سے پیدا ہونے کا نظریہ اور محمد حسین خان کا اردو کے دہلی و نواہ دہلی میں پیدا ہونے کا نظریہ کو بڑی اہمیت حیصل ہے آئیے شروع کرتے ہیں اردو کے سندھ میں پیدا ہونے کا نظریہ یہ مولانا سید سلیمہ ندوی کا نظریہ ہے وہ اپنی مشہور تصنیف نکوش سلیمانی میں کافی تفصیل سے زبان اور علم زبان سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے ان کا خیال ہے کہ مسلمان جب سندھ پر حملہ ور ہوئے اور یہاں کچھ عرصے تک ان کی باقاعدہ حکومت بھی رہی اس دور میں مقامی لوگوں سے اختلاط و ارتباط کے نتیجے میں جو زبان وجود پذیر ہوئی وہ اردو کی ابتدائی شکل تھی وہ کہتے ہیں ایک ایسا ملک جو مختلف نسلوں قوموں مختلف زبانوں کا مجموعہ تھا ناگزیر ہے کہ وہاں باہمی میلجول کے بعد ایک زبان پیدا ہو وہ پیدا ہوئی اور اسی کا نام اردو ہے ایک اور جگہ وہ فرماتے ہیں اردو زبان کا پیدا ہونا کسی ایک قوم یا قوت کا نہیں بلکہ مختلف قوموں اور زبانوں کے میلجول کا ایک ناگزیر اور لازمی نتیجہ ہے انیس سو سائندیس ایسوی کو مسلم یونیورسٹی علیگٹ کے اجلاس میں اظہار حیال کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں شاہ جہان کے زمانے میں جب دہلی شاہ جہان آباد تو شاہی کلہ یا بازار کے ترکی لفظ اردو اردو اے محلہ کی توصیفی ترکیب سے رواج پایا پہلے زبان اردو محلہ کہتے دے پھر اردو کہنے لگے دیگر محققین کی طرح مولانا کی تحقیق کا مخور بھی ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد اور اس کے بعد کے حالات ہیں اس طرح ہندو مسلم تمدن کے میل آپ اور میلجول کے نتیجے میں دیشی بے دیشی زبانوں کے امتزاج کی وجہ سے جو نئی زبان کی تشکیل ہوئی وہی اردو ہے چنانچہ وہ ایک جگہ لکھتے ہیں مسلمان سب سے پہلے سندھ میں پہنجے ہیں اس لئے کرین قیاس یہ ہے کہ جس کو ہم آج اردو کہتے ہیں اس کا خبولہ اسی وادی سندھ میں تیار ہوا ہوگا ان کے حیالات کا ماہور دو باتوں پر ہے یہ ایک یہ کہ اردو زبان مسلمانوں کی ہندوستان میں آمد کی وجہ سے وجود میں آئی اور دوسرے یہ کہ مختلف زبانوں کی امتزاج سے وجود میں آئی وہ اپنے مباحث کے ذریعے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اردو زبان کی پائدائش وادی سندھ میں ہوئی مولانا سید سلیمہ ندوی نے اردو کی ابتدا کے سلسلے میں جن حیالات کا اظہار کیا ہے وہ زیادہ تر جورافیہ یا علاقائی خدود میں دکھائی دیتے ہیں ان کے ہاں اپنے حیالات کی کوئی مضبوط بنیاد نہیں اس لیے وہ خود ہی اپنے حیالات کی تردید کرتے نظر آتے ہیں ان کی حیالات کی تردید کرتے ہوئے مشہور ماہرے لسانیات پروفیسر محید دین قادری زور اس طرح کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ سندھ میں ایک زبان ایکین ارتکہ پذیر رہی مگر وہ اردو نہیں تھی وہ اس زبان کی قدیم شکل دی جو آج سندھی کہلاتی ہے مشہور ماہرے لسانیات پروفیسر مسود حسین خان ان کے نظریے کی تردید کرتے ہوئے اس طرح فرماتے ہیں سندھی زبان ہنداریائی ہوتے ہوئے بھی اردو یا ہندی سے مختلف ہیں اس لیے قدیم سندھی میں عربی الفاظ کے داخلے سے جدید سندھی وجود میں آئی نہ کہ اردو اس جدید سندھی اور اردو کے درمیان اشتراک صرف عربی رسم الخط باز اسماغ اور روایات شیئر کا ہے دوستو ایدہ ہمارا آج کا ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئے ہوگا پھر ملوں گا ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اس سے پہلے ہم آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ آپ تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائے تاکہ ہمارے آنے والے ہر نئے ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہے لائک کریں کمینٹ کریں اپنے دوستوں کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی ہمارے ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکے شکریہ